یہ جناب سپیکر ایف سی کے جو کرتوت ہیں پلوچستان میں یہ آج کی نہیں ہے مطلب یہ مجبوراں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بینگا سٹیٹ منسٹر یا اور جو ہمارے ساتھی بوتانی صاحب یہ بہاں پر یہ اس طرح کی تشتگردی جاری ہے وہ اس تحصال کا ایک انتہا ہے اور یہ تو آج ایک واقعہ ہوا ہے جو ریکارڈ پر یہاں پر آیا اور آج یہاں پر اسمبلی میں اس پر بحث ہو رہی ہے حالانکہ اس طرح کے واقعات ہاں پر ہر دوسرے دن ہو رہے ہیں اور دیکھیں نا وہ آپ ایسا نہ کر رہے کہ مثال آپ کا کام کچھ اور ہو آپ علاقے کو ایک کالونی کے طور پر یوز کر رہے ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک کالونیز میں ہوتا ہے مطلب محذب ممالک میں تو یہ نہیں ہوتا اور یہ صرف ایک واقعہ ہے یہ آپ جتنے میں بارڈرز میں جو سیچویشن ہیں وہ دیکھ لیں یا چند چند عرصہ پہلے مہینہ پہلے میں ہر نائی گیا تھا وہاں پر ہمارے اکرم شاہ اللہ کی فاتحہ پر تین دن میں رہا وہاں پر جو واقعات میں نے سنے کہ وہاں پر باقاعدہ ایف سی والوں نے لوکل جو مائن اونرز ان کے ساتھ زبردست سی کانٹریٹ کی ہے کہ آپ نے پلٹن ہمیں اتنا بتا دینا ہوگا جس کو پروینشنل ہوم سیکٹریز اور ڈپٹر کمیشنر سب نے اُس کے خلاف لکے پہ دے دیا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ وہاں پر بتا لے رہے ہیں یہ تو دیکھیں نا یہ جو آج واقعہ ہوا ہے دعویر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب تک کوئی تحقیق نہیں ہو جاتی تفتیش نہیں ہو جاتی اس طرح کی کوئی الیگیشن میں سمجھتا ہوں بغیر ثبوت کے تو آپ پھر کمیٹی بنائے اس کے خلاف پتہ چل جائے گا جی میں پتہ کرتا ہوں جی انٹیریر ملیسٹر آپ کیا کہتے ہیں جناب سپیکر اس کے متعلقہ دعویر صاحب جو ہے وہ ہمیں درخواست اس بندے سے جس کو یا مائنز کے اونرز سے یا ٹھیکے داروں سے ہمیں درخواست دلا دیں انشاءاللہ اس کے اوپر کمیٹی بھی بنے گی اور مکمل کاروائی بھی کرائیں گے نہیں ابھی جو دیکھیں ابھی جو ملیسٹر صاحب نے آپ سے بات کی ہے آپ اس پہ عمل کریں تاکہ ایک حقائق سامنے آ سکیں جی اب question the next question mr سکندر علی رہو پوٹو موسیقی